وہ درائے اعلیٰ اپوڈیشن ریڈلس اسٹیبلشمنٹ کے مرضی اور دوا کے ساتھ اپنی مرضی کی نگران حکومتے بناتے ہیں جو پاکستان میں انتخابات کی چوری کے سہولتکار بنتے ہیں وقت آ گیا ہے اس کنشت کو آئی تیس پنیاد کو قومی قیادت کو اثرے نہ ہو سوچنا ہوگا اسی طرح آج ضرورت ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قرم کے سامنے حکرہ کہیں میں نگران بھدیر آدم انوارو لاکھ کا کرتا حق سے مطالبہ کرتا ہوں سپریم پورٹ میں ریپ رس پیدے عدالتی کمیشن بنے اور پاکستان کے انتخابات کا آڈٹ اور اس کی تقصیم قوم کے سامنے آنی چاہیے میرے دوستو یہ بھی خوپنا کا قیقت ہے فوج اسٹیبلشمنٹ ریاست کے عدارے پاکستان پر اپنی بالا دستی قائم رکھنا چاہتے وہ اس پالا دستی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اس سے بڑا انملاک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی حوص رکھنے والے اقتدار کے رسیہ کرو ہر پانچ سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی سہولتکاری کے لیے تیار ہوتے ہیں کبھی کوئی لابلا بنتا ہے پانچ سال کے بعد وہ مسترد ہوتا ہے پھر نیرے لوگوں کو چھتری تلے چمر کر کے کروڑوں آبان کے حق میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں تنہا اسٹیبلشمنٹ نہیں یہ جاگیردار یہ وڑیرے یہ چند سنتکار یہ چند دینی ادار ہے یہ چند نامنہات الکٹیبلش یہ اقتدار کی ٹکنے بیچنے والے ٹکنے خریدنے والے یہ کیسا کلٹ ہے جو پاکستان کی سیاست کے لیے روک بن گیا ہے کس کا ایک ہی لادے قومی قیادت جمہوری قیادت اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے قومی قیادت غلطیوں کا اعتراب کرے قومی سرچی آتے قومی قیادت کم از کنی گنڈے پر اکٹھی ہو میرے دوستوں یہ شہباز شریف صاحب آصد زرداری صاحب عدمِ اعتماد تحریک کے مرلے پر ہمارے پاس آئے ہم نے کہا کہ آراب یہ راستہ نہ اپنائے یہ پاکستان کو ایک پڑی تباہی سے دوچار کرے گا میں خود حضرت ملنہ حضرت رہوان صاحب کی خدمت میں آزر ہوا کہ یہ کام نہ کیا جائے ہم نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں کی ہم نے یہی کہا کہ شیاست میں دائلات ضروری ہوتا ہے شیاست میں بات چیت ضروری ہوتی ہے شیاست میں بات چیت کے دروازے مندوں فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے ہم نے کہا پنجاب اسملی خیور پکتون خواہ اسملی نہ بوڑو خان صاحب کا کہنا تھا میں الکسل لے کے دوں گا میں نے گزارس کی خان صاحب آپ مقبولیت کے نقمنہ پر ہے لیکن یہ پاکستان سمودری انتخاب کی دیلیش پر نہیں پہنچے گا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور آج یہ آلات بالکل واضح ہے جیتنے والے بھی رو رہے ہیں ہارنے والے بھی سر پیٹ رہے ہیں ازل نقصان پاکستان کا ہے عوام کا ہے چموریت کا ہے پارلیمانی سیاست کا ہے میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں قومی قیادت مل بیٹے سر جوڑے سیاست اپنی آئیڈنٹیٹی اپنی مقاصد اپنے یہ پاکستان ہم سب کا مشتر کا پاکستان پاکستان سیاست جمہوریت مستقب ہوگی ہر ایک کو اس کا حل تک مل جائے گا یہ فوج اسٹیونیشمنٹ ریاست کی طاقتے یہ تشتری میں رکھ کے یہ کوئی بھی شفاق انتخاب نہیں دے گا سیاستی قیادت خود پیسکہ کرے الیکشن نے پھانگلی کے لیے آلے کار نہ بنے پکٹوں کی خریب و پروک نہ کی جائے پاکستان کے بطری لوگوں کو قوم پر مسلط نہ کیا جائے یہی علاج پاکستان کو بورانوں سے مکار میں کا ہے میرے دوستوں جماعت اسلامی حکمت عملی بنائی جماعت اسلامی نے لایابل بنایا ہم پر بڑے سوائے کے پی ڈی ایم میں شرکت کر لے عدم اعتماد حصہ لے لے حکومت میں حصہ لے لے الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی پالیسی اور حکمت عملی پر قائمت قائمت میں انشاءاللہ یہ پالیسی جاری رہے گی کسی راستے پہ اگر بڑیں گے اور پاکستان کے عوام کو بھوٹس کو ہمارتین کو جوانوں کو سوشل میڈیا ایک پیوشنوں کو قائمت کریں گے کہ ہن صرف جماعت اسلامی ہے ہن صرف جماعت اسلامی ہے میرے دوستوں علمیاں ہیں آج کشمیر نظر انداز ہو گیا گزہ کے مظلوم نظر انداز ہو گئے میں کشمیریوں سے کہنا چاہتا گزہ کے پلسطینیوں سے کہنا چاہتا تم تنہا نہیں ہو پاکستان کے عوام آپ کے پشت پانے کشمیریوں آدادی عرب کی منزل ہے پلسطینیوں اسرائیل کو ختم ہونا ہے پلسطین کو آداد ہونا ہے انشاءاللہ ہم پچیس کروڑ عوام کے کشمیریوں پلسطینیوں کے ساتھ جکچے کی اس موقع کو پوری طاقت سے اٹھاتے رہیں گے لوگوں ہمیں عوام کی غربت کا مہنگا کی کا بیترسکاری کا بجلی تیر گیس اور پٹرول کی کیمکوں میں عذابے پیداواری لانگت پڑھنے سے عوام لاچار ہے بیرس سے ہم پاکستان کی عوام سے ایراد کرتے ہیں انشاءاللہ اس معجی بہران کے بھاکمے کے لیے پاکستان کے عوام کو منظم کریں گے لاوارس نہیں چوڑیں گے تلہا نہیں چوڑیں گے میں توقع رکھتا ہوں پاکستان بھر میں کارکنان دھواتین نوجوان طلبہ اور طالبات ہر چبھائے زندگی اپنے عطب کو اپنے حسنے کو اپنی شکت کو جید کو اور تیز تر کریں گے انشاءاللہ یہ دیواریں گرنے والی کرکت ختم ہوگی انشاءاللہ پاکستان کا مستقل اسلامی ہے خوش آلے مستاقم ہے تاپناک واقر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہر صرف جہات اسلامی ہر صرف جہات اللہ 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 یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب فرما جعلہ قرآن سنت کے نظام کو یہاں پہ غالب فرما صلی اللہ تعالیٰ خیرہ صلی اللہ علیہ وسلم